اسلام علیکم گائز میں ہوں رزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جنرل اولیکٹرونکس گائز یہ ایک گھر ہے بلہ جس میں ڈک سپلیٹ یونٹ ہم لوگ لگا رہے ہیں تو چلے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یونٹ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح لگے ہوئے ہیں جی تو گائز یہ ایک ڈک سپلیٹ یونٹ کا انڈور لگا ہوا ہے یہ دوسرا انڈور لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور انڈور لگا ہوا ہے تو یہاں پہ تین ڈک سپلیٹ یونٹ کے انڈور لگے ہوئے ہیں جی ایک یہ ڈک سپلیٹ یونٹ کا انڈور ہے تو تین ایک ہی جگہ میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ حال بہت بڑا ہے تو تین یونٹ لگانے پڑے ہیں اس کے لیے تو اب آپ لوگ کو میں فرس فلور پھر دیکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کتنے یونٹ لگے ہوئے ہیں اور کس طرح لگے ہوئے ہیں تو اوپر چلتے ہیں جی تو گائز ہم فرس فلور میں آگئے ہیں ایک یونٹ یہ لگا ہوا ہے یہ اس کی ڈک لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے ہوا کو یہ اس کا ڈک سپلیٹ یونٹ کا انڈور ہے اور یہ وائٹ کلر کا اس کا پائپ چھت پہ جا رہا ہے یہ انڈور ہے اور یہ اس کی ڈک ہے جس کے ذریعے ہوا یہ دوسرے انڈور کی ڈک ہے اور یہاں پہ کور انڈور لگا ہوا ہے یہ انڈور ہے یہ اس کا گیس کا پائپ چھت میں ہول کر کے اوپر جا رہا ہے یہ ایک انڈور ہے اور اس میں ساتھ یہ ڈک بھی لگا دی گئی ہے جس کے ذریعے ہوا ڈیوائیڈ کی جاتی ہے روم میں ٹرانسفر کی جاتی ہے یہاں دوسری سائیڈ پہ بھی یونٹ لگے ہوئے ہیں انڈور یونٹ ڈک سپلیٹ یونٹ کے انڈور سیلنگ کا کام بھی ہو رہا ہے یہ نیا گھر بن رہا ہے تو اس لیے ابھی تک یونٹ کے نیچے سیلنگ نہیں ہوئی تو دیکھانا ایزی تھا دا میں نے ویڈیو بنانے بھی ایزی تھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ڈک سپلیٹ یونٹ کا انڈور ہے یہ کے سائیڈ میں لگا ہوا ہے تو ان کے نیچے ابھی سیلنگ ہونے باقی ہے اس لیے ابھی کام چال ہے سیلنگ نہیں ہوئی تو میں نے سوچا ویڈیو بنا لوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ ابھی ویڈیو میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے دکھایا جا سکتا ہے لیکن جب سیلنگ ہو جائے تو انڈوروں کو دیکھنا بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے ویڈیو بنانے بہت مشکل ہو جاتی ہے کافی بڑا ویلہ ہے اس میں کافی سارے یونٹس لگے ہوں ہیں تو میں باری باری آپ لوگ کو سارے یونٹ دکھا دیتا ہوں ایک یونٹ اس باثرورم بان رہا ہے ، اس کے اندر اللگا ہوا ہے justly یہ یونٹ ماثرورم احسان کچھ جس جلنگ میں دیکھتے ہیں وید انڈوروں میں بھی کچھ جگہوں پہ ہوا ہرdens پر اس کی Birmingham امار طرح نیوٹ ہوں رہے ہیں یہ جو کچھ سیلنگ میں لمبے لمبے ہول نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ گرل لٹن اور سپلائی ایک سے گرلیں لگنی ہیں کچھ سے ہوا روم میں آئے گی اور کچھ سے واپس جائے گی ایک یونٹ یہ لگا ہوا ہے یہ وائٹ کلر کے جو آپ نظر آ رہے ہیں یہ گیس کے پائپ ہیں جو چھت پہ گئے ہو ہیں یہ گرانڈ فلور سے جو آئے ہو ہیں یہاں سے وہ جو تین یونٹ آپ کو پہلے دکھایا ہیں یہ ان تین یونٹ کے پائپ ہیں جو گرانڈ فلور سے آئے ہیں پہلے سے گزر کے اور چھت پہ جا رہے ہیں اب دوسری سائیڈ پہ دیکھ لیتی ہیں اور یونٹ کہاں لگے ہوئے ہیں یہ جو سلنگ میں ہول ہیں یہاں پہ گرلیں لگنی ہیں ہوا کے لیے ہیں ہوا آنے کے لیے ہیں جانے کے لیے ریٹرن اور سپلائی کے لیے دوسری سائیڈ میں کافی بڑا بھی لائز میں تقریباً آلماس 15 سے 20 ڈک سپلیڈ یونٹ لگنے ہیں تو انڈور لگ چکے ہوئے ہیں ڈک بھی لگ چکے ہوئی ہے پائپ لگے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں گرلیں باقی ہیں اور آوٹڈور یونٹ باقی ہیں تو جب لگ جائیں گے دوبارہ آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھا دیں گے تو یہاں پی یہ چھوٹا سا روم ہے ایک یونٹ دو یونٹ یہاں لگے ہوئے ہیں گیس کے پائپ اوپر آیا ہوئے ہیں لیکن کنیکشن نہیں ہوا نٹ نظر آ رہے ہیں ایک یونٹ یہاں لگے ہوئے ہیں ڈک بھی سب کے لگے ہوئے ہیں دو یونٹ یہاں لگے ہوئے ہیں ان کے سب الگ الگ مادل کے لگ زیادہ تار الگ الگ مادل کے ہی لگے ہوئے ہیں لیکن مادل دکھانا تھوڑا ڈیفکلٹ ہے تو جب آوڈور لگیں گے تو پھر آوڈوروں کے مادل آپ کو دکھا دیں گے یہاں بھی اس روم میں بھی شیلنگ ہو رہی ہے تو کچھ گراؤنڈ فلور میں اور بھی یونٹ لگے ہوئے ہیں یہ ان کے پائپ ہیں جو گراؤنڈ فلور سے آکے اور چھت پہ جا رہے ہیں ایک یونٹ یہاں پہ لگا ہوئے ہیں یہ یونٹ وہ اس روم کے پیچھے ہے اور یہاں پہ ڈک نکلی ہوئے ہیں جس کے ہوا ٹرانسفر کی جائے گی اب دوسری سائیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں گا ڈوڑ لگیا ہوں یہ بھی شیلنگ ہو رہی ہے گریل ابھی تک نہیں لگی یہ بھی ڈک لگی ہویا یونٹ کی یہاں پہ ایسے یہ یونٹ لگا ہوا ہے گیس کے پائپ جا رہے ہیں یہ چھت پہ جا رہے ہیں یہ کچھ گراؤنڈ فلور سے آئے ہو ہیں نیچے والی فلور سے وہ بھی چھت پہ جا رہے ہیں یہ دوسرا یونٹ یہاں بھی دو یونٹ لگے ہوئے ہیں یہ ابھی تک سیڑھی باہر بننی ہے اس کے چھت پہ جانا کیا ہے تو ابھی عارضی طور پر اسی سیڑھی سے چھت پہ جاتے ہیں تو چلیں چھت پہ آپ لوگ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ہاں اوڈور تو بھی نہیں لگے لیکن پائپ گیس کے پائپ جو ہیں وہ چھت پہ نکلے ہوں ہیں تو وہ آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہاں کہاں نکلے ہوں ہیں جی تو گائز ہم چھت پہ آ چکے ہیں چار پائپ ادھر نکلے ہوں ہیں یہ وائٹ کلر کے جو پائپ ہیں یہ اسی کے ہیں ڈرک سپلیڈ یونٹ کے تو چار یہاں پہ نکلے ہوں ہیں اور ایک اس سائیڈ میں نکلا ہوا ہے یہ پائپ چھتے ہی رکھے ہوتے ہیں کیونکہ اوپر کام کرنے والے جو ہیں وہ ہراب کر دیتے ہیں تو ان کو بعد میں ویلڈنگ کر کے تو جہاں پہ آؤڈور لگیں کہیں بھی لے کے جایا جہاں پہ آؤڈور لگ جائیں وہاں لے کے جا سکتے ہیں اس لئے پائپوں زیادہ لمبے اوپر نہیں چھوڑتے بعد میں ان کو ویلڈنگ کر کے لمبہ کر لیا جاتا ہے دو پائپ یہاں بھی نکلے ہوں ہیں ایک پائپ یہ سائیڈ پہ نکلا ہوا ہے اور یہ سامنے بھی تین چار پائپ نکلے ہوا ہے یہ چار پائپ یہاں پہ نکلے ہوں ہیں یہ جو آپ کو انچی انچی چھت پہ فاؤنڈیشن نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر آؤڈور آنے ہیں یہ آؤڈور کی بیس کے لئے بنایا جاتی ہیں چھت سے تھوڑے سا انچا ہوتے ہیں یہاں پہ آؤڈور آ رہے ہیں یہ بھی تین چار پائپ نکلے ہوں ہیں چار پائپ یہاں پہ نکلے ہوں ہیں بھی تین چار پائپ نکلے ہوں جب ہم نیچے آ چکے ہیں تو بس اتنے یونٹیں کچھ گراؤنڈ فلور میں ہو بھی ہیں لیکن وہاں سامان ہو گیا رہا پڑا ہوئے کام ہو رہا تو اس لئے میں آپ لوگ کو دکھا نہیں سکتا تو کافی اٹھ پندریں بیس یونٹ یہاں پہ لگے ہوں ہیں انڈور لگے ہیں ڈکھ لگی ہے انڈور ڈکھ سپلٹ یونٹ کی انڈور ڈکھ لگ چکی ہوئی ہے گریلے لگنے باقی ہیں اور آؤڈور لگنے باقی ہیں تو وہ جب لگیں گے پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں دیکھا دیں گے تو یہاں پہ اس ویلے کی فرانٹ ہے کافی بڑا گھر ہے تینکیو گائز اللہ حافظ یہ اس کا فرانٹ ہے کافی بڑا گھر ہے تینکیو گائز تینکیو گائز تینکیو گائز تینکیو گائز تینکیو گائز